اللہ الرحمن الرحیم جملہ خبریاں کی دو قسمیں ہم نے شروع کی تھی ایک ہے جملہ اسمیاں اور ایک ہے جملہ فیلیاں ٹھیک ہے اب جملہ اسمیاں ہم نے اس دن کر لیا تھا آج ہم جملہ فیلیاں کو لے کر چلتے ہیں جملہ فیلیاں جیسے اس کے نام سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر گام کا پایا جانا ہوتا ہے یا اس کی متعلق خبر ہے جیسے میرے پاس ایک سنٹینس ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے اسلم نے خط لکھا ہمارے پاس سنٹینس ہے اسلم نے خط لکھا یا لکھا ہے یا لکھا تھا یا جو بھی ہم لگانا چاہے یہ ہمارے پاس پریزنٹ ہے پاس انڈیپینٹ ٹینس آگیا ہے اب اسلم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے اسم ہے یہ مبتدہ ہے یہ مشند علیہ ہے اور یہ فائن ہے ٹھیک ہے جبکہ نے جو ہے یہ علامت اسم اور فیل کے طور پر یوز ہوتی ہے یعنی یہ علامت کے طور پر یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ خط یہ اس کا وہ قسم ہے جو مفہول کہلاتا ہے مفہول ہوتا ہے جس پر کام واقعہ ہو کیونکہ اسلم نے خط لکھا اب جو لکھا ہے وہ اس کا فیل ہے لکھا کیا ہے اس کا فیل ہے اور اس کو ہم فیل کے ساتھ فیل ٹام کہیں فیل اس کا ٹام ہے یعنی اس میں فیل جو ہے وہ مکمل ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ایک مثال میں آپ کو اور دیتی ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ اسلم نے کلم سے خاطر لکھا وہ تو ہوگی اسلم نے خاطر لکھا اسلم نے کلم سے خاطر لکھا یا ہم اس کو لیتے ہیں کہ شویب نے یہ ایک سنٹنس لیتے ہیں شویب نے کھانا نے کھانا کھایا یہ بھی اسے طرح یہ کھانا کھایا ہے اب شویب جو ہے ہمارے پاس کیا ہے مبتدہ ہے اسم ہے اور مصند علیہ نے علامت ہے دونوں کے لیے اور کھانا جو ہے یہ مفہول ہے یعنی اس نے اس پر کام واقع ہوا کھایا اس کا فیل ہے اور کھایا ہے دونوں کو کھٹھا ملائیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے فیل تام یعنی کہ اس کے اندر کام مکمل ہو جاتا ہے چنانچہ جبلا اسمیاں ہمیں صرف خبر تک محدود رکھتا ہے جبکہ اس میں خبر کے ساتھ متعلق خبر بھی پڑی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی متعلق خبر جو ہے وہ ہمارے لیے فیل کام کو کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے آج کی ویڈیو یہی تک اللہ افیس